بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم توال میرا نام عباس حسین ہے اردو آئیٹی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سیوریکل ڈیٹا بیس لیمینجی ایڈمیسٹریشن سیریز کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹاپک ہے فائل سسٹمز آئیے موو کرتے ہیں ہماری سلائیڈ نمبر 1 کی طرف فائل سسٹم فائل سسٹم is a mechanism or a method to address, naming, labeling, store, retrieve, remove and sort data that is available on the disk فائل سسٹم also responsible to apply all the parameters on the mentioned size and data that is available inside that file system a file system layered into 3 parts اوکے جی فردر نیچے study کرنے سے پہلے ہم move کرتے ہیں ایک paint میں تاکہ ہمیں تھوڑی سی اس کی graphical understanding ہو یا ایک diagram کے طرح understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرے پاس paint اس میں پہلے سے میں نے ایک diagram بنائی یہاں سے شروع کرتے ہیں last lecture پر ہم نے 3 چیزیں جو ہے نا last slide میں پڑھی تھی that is track, sector and cluster میں نے آپ سے بات کی تھی کہ hard disk کو اگر کھولے اندر سے تو اس کے اندر سے ہمیں physical plates ملتے ہیں یعنی پلیٹر بھی کہتے ہیں وہ پلیٹر ایک ہو سکتی ہے 2, 3, 4, 5 according to the size of the hard disk track, sector اور cluster ان میں فرق کیا ہے track کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کو diagram بنا کے دوبارہ میں repeat نہیں کرنا sector کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے data store ہو رہا ہوتا ہے actual جہاں پہ جا کے data store ہوتا ہے یا آپ اسے کہتے ہیں addressable storage unit جس کو address کیا جا سکے کیونکہ ظاہر جہاں پہ data ہوگا تو اسے کو address کریں گے ہم کسی اور چیز کو تو address نہیں کریں گے اور اگر 4, 5, 6 اپس میں sectors مل جائیں then ہم یہ کہتے تھے کہ ان کو ایک cluster کی صورت میں ہمارے سامنے ہوا آتے ہیں تو cluster and then cluster size اور جب ہم نے cluster size کی بات کی تھی تو ہم نے normal بات کی تھی کہ ہمارے پاس 512 بائٹ کا ایک sector ہوتا ہے اور ابھی ایڈوانس ای ایف ایڈوانس فارمیٹڈ جو ہارڈ ڈرائیوز آ رہی ہیں ہمارے پاس اس میں 4096 بائٹ کا ہمارے پاس sector ہوتا ہے اس sector کو اگر چار یا پانچ sectors کو مل جائے تو ہمارے پاس ایک cluster بنتا ہے اور پھر cluster کا بھی size ہوتا ہے اب یہ بات کی بات ہے ہمیں اسے ڈسکس کریں گے بعد میں cluster کا کیا size ہو سکتا ہے یا آپ memory کے جب آپ storage units کو ڈسکس کریں گے یا وہاں آپ اس کو search کرنے کوشش کریں گے تو آپ کو operating system میں یہ storage management کے chapter میں آپ کو اس کی further understanding ہو جائے گی یہاں کے لئے صرف اتنا ہی آج کا topic چونکہ ہمارا file system میں اس لئے میں cluster کو یا sector کو زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا last time میں نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا okay اب ہم تھوڑا سا understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ fileیں پڑی ہیں یہ fileیں کیا ہیں یہ جی Oracle database کی file ہیں یعنی کہ جہاں پہ ہمارا data store ہو رہا ہوتا ہے اگر میں دیکھوں گا کہ میری company میں for example اگر میرے پاس payroll کا system ہے اور payroll میں میں نے ہزار employee کا record رکھا ہے تو ہمیں تو وہ software کے ثورت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہزار employee کا record ہم one by one check بھی کر رہے ہوتے ہیں اصل میں record کہاں پہ پڑا ہوتا ہے تو وہ جن fileوں میں Oracle database کے اندر پڑا ہوتا ہے ان files کی extension ہوتی ہے that is dbf for example یہاں پہ میرے پاس example01.dbf ایک file ہے اس file کا میں size چیک کرتا ہوں that is 100mb and پھر ایک یہاں پہ sysox01.dbf اس کا file size میں چیک کرتا ہوں تو 780mb یہ مختلف میرے پاس fileیں ہیں ان files hard disk کے اوپر پڑی ہیں اور hard disk کے اوپر کہاں پہ پڑی ہیں ہم نے یہاں پہ MSPaint میں دوبارہ کھولتا ہوں sectors کی صورت میں اور وہ sectors cluster میرے پاس بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب ہم hard disk میں data store کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزوں کی information ہوتی ہے ایک ہمارے پاس sector کی information ہوتی ہے کہ ایک hard disk میں کتنے sector ہیں اور ان sector کے کتنے cluster بن رہے ہیں normal جب آپ storage units کی بات کریں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ sectors کی تو بات کم کی جائے گی cluster کی زیادہ بات کی جاتی ہے جب ہم size کی بات کرتے ہیں for example 1kb کی بات کرتے ہیں 2kb کی بات کرتے ہیں megabyte کی بات کرتے ہیں gigabyte کی بات کرتے ہیں then ہم terabyte کی بات کرتے ہیں petabyte کی بات کرتے ہیں exabyte کی بات کرتے ہیں zetabyte کی بات کرتے ہیں یوٹabyte کی بات کرتے ہیں تو ان memory sizes میں ہمیں normally جب ہم memory کے جو units دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں cluster کا ذکر زیادہ ملے گا sector کا ذکر نہیں ملے گا لیکن اصل میں sector ہی وہ location ہے جہاں پہ data store ہوتا ہے مطلب sector وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے data نے store ہونا ہے باقی اب track کیا ہے یہ میں last slide میں پہلے میں بات کر چکا ہوں کو discuss کیا ہے تو اس کو further discuss نہیں کرتے کیونکہ topic ہمارا file system ہے میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ file system ہم یہ file ہے ہماری physical پڑی ہیں اور یہ کسی نہ کسی cluster کا یا sector کا حصہ ہیں یعنی کہ پہلے sector کا اور جب sector complete ہو جائے گا چار پانچ unit اس کے مل جائیں گے تو دیکھیں وہ cluster کی اس وقت میں بن جائے گا اب ہمیں exact idea نہیں ہے کہ یہ جو ہماری total اگر میں اس کا size map کر کے چیک کروں تو ہماری database card 52.5 GB اس کا size ہے یہاں پہ میں detail میں جا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں okay no اس کی ہمیں شاید یہاں پہ information وہ available نہیں ہے جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ تو total 52.2 again مجھے چیک کرنا پڑے گا 52.5 GB میری جو database کی storage ہے وہ کسی نے کسی hard disk کے اوپر available ہے یہ میں نے ایک remote system کو access کیا ہے اور اس hard disk کے d drive میں یہ fileیں پڑی ہیں تو کیا صرف d drive میں یہی fileیں پڑی ہیں یا کوئی اور fileیں میں پڑی ہیں okay جو پڑی ہیں لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو fileیں ہیں جو ہماری یہ ساری file کا size ہے 52.5 GB جو database کی fileیں ہیں ہماری وہ کس sector میں ہیں sectors اور clusters مل کے وہ fileیں بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی method ہے جو ان sectors کو manage کر رہا ہے کوئی نہ کوئی method ہے جو ان clusters کو بھی manage کر رہا ہے یعنی کہ track then sector then cluster یہ hard disk کا وہ area جہاں پہ جا کے data store ہونا ہے اس data کو وہاں سے کیسے اٹھایا جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس کیسے لائے جائے گا اور data وہاں پہ جا کے store کیسے ہوگا ان fileوں کو manage کیسے کیا جائے گا یا ان کے اوپر کوئی security اپلائی کرنی ہے تو وہ کیسے اپلائی ہوگی جس ساری کے ساری facility ہمیں جس software کے طرح یا جس method کے طرح ملتی ہے اس کو ہم normal file system کہتے ہیں یہاں پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اب اس definition کا آپ کو exactly سمجھ آ جائے گی جو میں نے بات کی ہے file system کی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں file system is a mechanism or method to address یعنی کہ ایک ایسا طریقہ یا ایک ایسا mechanism یا ایسا صورت جس سے ہم address کرتے ہیں یعنی کہ بات چیت کرتے ہیں کس کی naming کی labeling کی store کرنے کی retrieve کرنے کی یعنی کہ دیکھنے کی store کا مطلب add کرنا یعنی کہ چیزیں رکھنا ہارٹ ڈسک میں retrieve کا مطلب ہے کہ ان کو دیکھنا remove وہاں سے ہٹانا یا ختم کرنا یا delete کرنا and sort اور اس کی searching کرنا یا آپ کہتے ہیں کہ اگر میری میڈیا کی فائل ہے for example mp3 گانے تو ایک سائیڈ پہ ہونے چاہیئے میرا جو ہے اگر میری database کی فائلیں تو ایک طرف ہونے چاہیئے sort data that is available on the disk تو disk کے اوپر جو میرا data ہے جس میں میرے پاس ایک ٹائپ کا data نہیں بڑھا میرے پاس database کی فائلیں پڑھیں ہیں میرے پاس میڈیا کی فائلیں پڑھیں ہیں میڈیا کی پھر separate types ہیں جیسے mp3 ہے میرے پاس mp4 ہے میرے پاس mkv ہو سکتا ہے میرے پاس avi files پڑھیں ہیں again ابھی میں نے بات کی کہ ان ساری چیزوں کو manage کرنے کا جو responsible person ہے in computer science or operating system that is file system file system also responsible to apply all the parameters on the mentioned size and data that is available inside that file system اب یہ بات سمجھنے کی ہے also responsible to apply all the parameters کونسے parameters میں نے ابھی بات کی تھی security آپ کہتے ہیں کہ یہ میری file ہے کسی اور کے پاس نہیں کھلنی چاہیے for example ابھی کہ میں بات کروں تو میں نے یہاں پہ اس کو access کیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی access نہ کریں یا میں بھی access نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں گا میں ظاہرے security apply کروں گا what is security security is nothing in file system but a parameter file system کے لئے parameter اور کہاں پہ apply ہوگا جو اس file system اس area کا size ہوگا اور جہاں پہ data پڑھا گا اس کو پر اس نے apply ہونا ہے for example آپ کے پاس اگر میں اپنے لیپ ٹوپ کی بات کروں دن یہاں پہ میں اسے expand کرتا ہوں تو میرے پاس file system ہے یہاں پہ اس کو properties میں جا کے چیک کر لیتے ہیں file system is ntfs اور میرے اس یہ hard disk میں آپ کو مزید اس کو explore کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید understanding ہو جائے اس کی میرے پاس ایک hard disk لگی ہے اس hard disk کو میں نے divide کیا ہے تین حصوں میں یہاں پہ مجھے تین حصے نظرہ رہے ہیں actually تین حصے نہیں ہیں کچھ حصہ اس کا جو ہے کچھ area disk management میں جاتا ہوں میں یہاں سے اور disk management میں جا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری hard disk اوکے یہ دیکھیں جو disk zero 931.51GB کہ میرے پاس ایک disk ہے اور یہ disk ایک دو تین چار حصے میں divide ہے تین مجھے c d and e نظرہ رہے ہیں جبکہ ایک system reserved ہے یہ system reserved کیا اس کی بات میں بات کریں گے یہ مجھے نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پاس کونسی ایسی technology یہ کونسا ایسا طریقہ جس کی وجہ سے میں نے اس کو physical disk کو physical disk کون سی وہ physical disk جو platter تھی اور platter کے اندر بھی then track sector cluster ان کو بھی میں نے logically divide کر لیا تو file system ایک اور کیا کام کرتا ہے کہ ہماری جو actual disk ہوتی ہے جو actually ہمارا area ہوتا اس کو logical divide بھی کر دیتا ہے اب logically divide کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا for example میرے پاس یہاں پہ میرے ہی computer میں some time ایسے ہوتا ہے کہ یہ c کا file system corrupt ہو جائے یا اڑ جائے یا کسی وجہ سے کوئی issue آ جائے in this c تو میرا پھر یہ جو area ہے یہ ٹھیک رہے گا اب اصل میں تو یہ سارا کچھ ایک ہی drive ہے نا ایک ہی disk کے اوپر میں نے logically logical مطلب کہ physical existence نہیں ہے لیکن logical ہمیں چیزیں نہیں physical تو میں بات کروں گا تو میرے پاس ایک کے hard disk اوپر data store ہو رہا ہے دو کے اوپر نہیں ہو رہا اور اس ایک hard disk کو میں نے چار حصوں میں divide کر لیا ہے جہاں پہ میں نے کہا کہ میں ایک حصے میں اپنے پاس education کی چیزیں رکھوں گا دوسرے میں data رکھوں گا اور پہلے میں میرے پاس operating system install ہوگا اوکے جی یہاں تک تو یہ بات میرے خیال میں اب آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی جو یہاں سے لے کہ یہاں تک ہے اب آگے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ file system layered into three parts اوکے جی اب اس کو پھر ایک example یہاں پہ میں نے پہلے سے code کی ہوئی تا اگر time کی budget رہے اور lecture لمبا نہ جائے یہ کہتا ہے جی ایک جو file system ہے وہ تین حصوں میں divide ہو جاتا ہے further ہمیں تو صرف یہ ہے نا کہ ہماری mp3 کی file پڑھی ہے یا ہماری .do cx کی file پڑھی ہے یا ہماری dbf کی file پڑھی ہے اس کو ہم access کرتے ہیں through some application اور ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے for example اس file کو میں یہ جو میرے پاس یہ file میں پڑھی ان کو directly access کھولوں گا تو یہ کھولیں گی نہیں یہ میں کھولنے کی کوشش کروں گا تو اس نے آکے software مانگ لینا کس software کے طرح یہ میں کھولنے کوش کر رہا ہوں نہیں کھول رہی کیوں نہیں کھول رہی آگے سے پوچھا کس software کے طرح کھولنے کوش کروں بتاؤ جی کون سا software اب چونکہ میرے پاس اس کا software نہیں تو میں اسے کیسے باتچیت کروں تو we need some application to discuss with this ان fileوں کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے ان سے data نکالنا ہے delete کرنا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی software چاہیے for example میں windows explorer کے through ابھی اس data کو دیکھ پا رہا ہوں اگر میرے پاس windows explorer نہ ہوتا تو میں اسے باتچیت نہ کر پاتا اسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی application چاہیے اپنی fileوں سے باتچیت کرنے کے لئے for example اگر میرے پاس songs ہیں اور میرے پاس windows media player نہیں ہے یا میرے پاس kvm player نہیں ہے یا میرے پاس vlc media player نہیں ہے تو میں mp3 file کو کھول کے نہیں دیکھ سکتا اسے باتچیت نہیں کر سکتا وہ listen نہیں کر سکتا اس کو check نہیں کر سکتا تو کیا کرنا پڑے گا مجھے اب مجھے ویسے تو file نظر آری لیکن میں چلا ہوں کیسے اسے benefit کیسے لوں تو اس کے لئے مجھے some application program کی ضرور پڑتی ہے اوکے جی اب جو application program ہے ایک file system کو اگر میں divide کروں تین حصوں میں according to this slide یہ بھی میں نے ہی بنائی ہے اور یہ میں بتا دوں کہ یہ reference ضروری ہے اس میں سے میں نے کچھ لکھی ہوتی ہے کچھ چیزیں میں نے internet سے help لی ہوتی ہے جس میں wikipedia is main وہ یہ کہتا ہے our file system layered into 3 parts logical file system then virtual file system then physical file system اس کو پڑھتے ہیں پھر وہاں سے understand کریں گے logical file deals are interact with the user application api بھی جیسے ہم sometime کہتے ہیں application program interface for file operations open close read etc یعنی کہ اور بے شمار چیزیں ہو سکتے ہیں then passes the request requested operation to lower layers یعنی کہ سب سے پہلے آپ کے application باتچیت کر رہی ہوگی وہ logical layer آپ کے پاس msword اور آپ نے msword کی file کو کھولنا ہے جو کہ آپ کے hard disk پر available تو file system کیا کرے گا file system نے آپ کو 3 اسو میں divide کیا ہوا ہے جو logical اس کا part وہ applications کے ساتھ باتچیت کر رہا ہوتا ہے دین ہے virtual file system this interface allows for multiple concurrent instances of physical file system okay یہ بڑی important بات ہے اس کے understanding میں ایسے کروں گا کہ میرے پاس ایک ساؤنگ ہے اور for example ایسے سمجھیں میں آپ کو اس کو ایسے سمجھا دیتا ہوں اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس یہ database ہے اب database کے multiple user ہو سکتے ہیں for example کچھ لوگ HR میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی database پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کسی پروگرام کے ثرو database کو fetch کر رہے ہوتے ہیں اس میں new entries کر رہے ہوتے ہیں IT والے بھی کام کر رہے ہوں گے آپ کے production کے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے تو multiple جگہ سے ایک ہی file کو access کیا جا رہا ہوتا ہے اور physical file تو ایک ہی ہے ابھی for example 10 fileیں ہیں تو اصل میں تو ایک ہی جگہ پہ database تو ایک ہی نہیں جب اس کو manage کر رہی ہے تو ایک file سے کو مختلف لوگ جب access کرتے ہیں into computer تو پھر کیا ہوتا ہے یہ جو virtual file system میں یہ کیا کرے گا اس چیز کو manage کرے گا ایک file کے لیے multiple session کیسے create کریں then a physical file system اس کو میں دوبارہ بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ کوئی option ہے میرے پاس اس کو نہیں اس پہ پہ this layer is concerned with physical operation of the storage device یعنی hard disk پر جو جو physical file available ہوگی اس کے ساتھ physical file system ڈسکس کرے گا it processes physical blocks being read or written it hinders buffering and memory management and is responsible for physical placement of blocks in specific location on the storage medium the physical file system interact with the device drivers or with the channel to drive the storage device یعنی drive کا مطلب یہاں پہ کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے storage device تک پہنچنے کے لئے یہ کیا کرے گا کسی چینل کا یوز کرے گا جیسے میں نے پچھلی last لیکچر میں بات کی تھی serial interface کی IDE interface کی جس میں ribbon cable یوز ہوتی تھی serial interface میں serial cable یوز ہوتی ہے تو ان cables کے طرح hard disk تک پہنچے گا اور کیا کرے گا لیکن اس سے کنیکشن کیسے بنے گا device drivers کے طرح تو device drivers are must operating system کسی بھی device کے ساتھ ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہا بیچ میں device drivers involved ہوتے ہیں جو اس device کی operating system کے ساتھ communication کرا رہے ہوتے ہیں تو فائل سسٹم کے مجھلے تین کام ہیں logical file system virtual file system physical file system اس کو مزید پہنٹ میں ایک اور جگہ پہ انڈرسٹینڈ کرنے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ پہ پہنٹ میں میں نے ایسے ہے جی آپ کے پاس سمجھ لیں کہ آپ کے پاس تین حصے یہاں پہ آپ کا original file پڑی یہ hard disk ہے آپ سمجھ لیں یا یہاں پہ انڈرسٹرڈ کرنے کی کہ یہاں پہ آپ کی hard disk ہے اوکے جی اور hard disk کے اوپر یہاں پہ کہیں آپ کے جہنا آپ سمجھیں کہ کوئی یہ آپ کے پاس ایک سیکٹر ہے کہیں کلسٹر یہاں پہ آپ کہیں کہ یہ پورا ایک ٹریک ہے اور ٹریک کے اندر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی سیکٹر ۔ 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 and clusters have the data یہ data پڑا data کہا ہے ہمارے پاس song & docx file db1.dbf ایک database کی file ہے اس database کی file جو ہمیں hardisk show کروا رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے اور یہ سارے manage کس کے ثروہ ہو رہے ہیں sectors & cluster کے ثروہ اب ایک یہاں پہ vlc media player ہے وہ ایک گانہ اس کو چلانے کوشش کرتا ہے وہی گانہ آپ سمجھیں کہ shared drive لیکن شیئر ڈرائیو وہ ہے فیزیکل ڈرائیو ہی ہوگی کسی اور یوزر کو بھی گانہ پسند آتا ہے ایک یوزر نے vlc media player کے اندر کھولا ہے دوسرا یوزر کہتا ہے میں نے کیا ہے اب گانہ یہ کی ہے تو application نہیں ہے اس نے کس سے logical file system سے request کی logical file system نے current connections بنائے پھر اس کے کس کے ساتھ virtual file system کے ساتھ virtual file system نے اس سب کو manage کیا اور physical file system کے ساتھ interaction کروا دی جب interaction ہوئی تو اس نے آگے سے گانہ اٹھا کے دے دیا یعنی جو سیکٹر اور کلسٹر میں پڑا تھا تو اس چیز کو ایسے understand کیا جا سکتا ہے یہاں پہ میں ایک چیز ایسے بھی کر لیتا ہوں کہ آپ کو اور مزید سمجھا جائے گی یہاں پہ میں نے کچھ گانے رکھے میں جیسے میں نے یہ گانہ چلایا اس کو میں ایک ہی گانے کو چلا لیتا ہوں wlc media player میں یہ میرے پاس ایک گانہ چلا سوری میں ایک لیکچر کے اندر یہ چلانے کوشش کر رہا ہوں تو آپ نے بس فوکس کرنا اسٹڈی کی طرف اور اس ہی گانے کو ہم میں چلانے کوشش کروں گا جی سوری کلک ہو جاؤ بھئی windows media player میں تو old is gold یہ کلیکشن ہے میرے پاس چھوٹی سی جو میں اکثر سنتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی اب اگر میں بات یہ دیکھ انڈرسٹینڈ کرنے کوشش کریں کہ میرے پاس ایک ہی گانہ ہے لیکن دو جکوں پر چل رہا ہے تو یہاں آپ کو ایکزمپل ایزیل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ دو اپلیکشن سیم چیز کو اوپن کر رہے ہیں اس طریقے سے ms word کے آپ کے پاس ایک نہیں ہزاروں فائل ہو سکتی ہیں اور ہزاروں آگے سے فردر یوزر ہو سکتے ہیں جو اس کو اکسس کریں گے اس طریقے سے آپ کی ڈیٹا بیس ہے اگر آپ اوریکل کی براوزر کی بات کریں فرگزمپل ہم اکسس کرتے ہیں 22لاہو رو کو اکسس کرتے ہیں ہم کسی آلنے ریزلٹ کی فائل کو اکسس کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو اکسس کرتے ہیں اندازہ کریں کہ ڈیٹا بیس تو ایک ہی سرور پر چل رہی ہے اور ڈیٹا بیس کی ایکچھول فائل ہے وہ کسی سٹوریج کو پر رکھی ہوئی ہے اور اسے لاکھوں لوگ اسے اکسس کر دیکھ رہے ہیں جیسے گوگل کی ڈیٹا بیس کو دیکھتے ہیں ہم گوگل ڈیٹا بیس میں کتنے کروڑوں لوگ اسے ایکسیس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں منیج ہو رہا ہے تو اس ساری چیز کو منیج کرنے کا جو ریسپونسیبل پرسن ہوتا ہے نا دیٹیز فائل سسٹم اب فائل سسٹم کو فردہ میرے خیال میں یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہے میں زیادہ ٹائم میں اس پر بیسٹ نہیں کروں گا اور آگے موو کرنے کوشش کروں گا یہاں پہ جی سمجھ انشاءاللہ آپ کو آگئی ہے نہیں آئی تو دوبارہ ریپیٹ کریں اب دنیا میں جو فائل سسٹم وہ مختلف ٹائپ کہیں فائل سسٹم ٹائپ ایک کو ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ڈسک فائل سسٹم دوسرا ہمارے پاس نیٹرک فائل سسٹم جاہرے نیٹرک پہ بھی تو کمیونکیٹ کرنا ہوتا تو نیٹرک پہ کونسا میتھڈ ہے جس کے ثلو چیزیں جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں ابھی پروٹوکول کے بات نہیں کر رہا پروٹوکول is something else ٹھیک ہے پروٹوکول تو یہ ڈیسائیڈ کرتا کہ آپ جا سکتے یا نہیں جا سکتے جائیں گے تو کس طریقے سے جائیں گے لیکن وہ اصل میں بات چیز کیسے ہو رہی ہوتی ہے کیا ایک کوئی میکنیزم ہے کہ آپ کو اللہوڈ ہے کہ وہ سارے پروٹوکول پر چل سکیں تو آپ کو اپریٹنگ سٹم ٹو اپریٹنگ سٹم انڈرسٹینڈنگ کے لئے بات چیت کے لئے یہ بھی کوئی میکنیزم کوئی پروٹوکول ہوا رہا تھا پروٹوکول کہیں اسے فائل سسٹم کہیں جو مرضی کہیں تو ہمیجرلی فائل سسٹم کو دو اسم ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرس وانیز ڈیسک فائل سسٹم سیکنڈ وانیز نیٹرک فائل سسٹم یہاں پہ مجھے میرا جو فوکس ہے وہ ڈسک فائل سسٹم ہے نیٹرک فائل سسٹم میں نے صرف اس لئے اٹیج کیا کہ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ دنیا میں فائل سسٹم کو ایک ٹائپ کا نہیں ہے فائل سسٹم بے شمار ٹائپ کے ہیں یہاں پہ ہم دو کو ڈیسکس کرنا ہے اور ہمارے انٹریکشن بھی موسٹلی ڈسک فائل سسٹم کے ساتھ یا نیٹرک فائل سسٹم کے ساتھ رہے گا ڈیسک فائل سسٹم اس کا مطلب ہے جو ڈسک فائل سسٹم ہے وہ اسٹرک فائل سسٹم پہ بے شکرتا ہے یعنی کہ اگر آپ unix سے ہیوز کر رہے ہیں تو می بھی فائل سسٹم اور ہو اگر آپ windows ہو کر رہے ہیں تو می بھی فائل سسٹم اور ہو اگر آپ linux ہیوز کر رہے ہیں تو می بھی فائل سسٹم اور ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہی لکھا ہوا محطurm linux depend आपेंड एंड लिनेफ्लेवर अभ LINIX के sounds INU environment सुना essentelों 12-1300 � going on , reinforce जहाँ یہ रहीं और MEE आपे ay research लिनेफ्लेवbior सुजिक े हैं मेंडरीवा ये काफित ख्जूमार اप अंगिंत आपके सपूसे에 और LINE X کے ہیں تو کیا سارے flavor ایک ہی file system کو use کرتے ہیں ضرور نہیں ہوتا mostly آپ کا file system سب پر same ملے گا لیکن کچھ ایسے flavors ہیں جن پر same نہیں ملے گا تو file system understand کرنا ضروری ہے then unix based depend on flavor ibm ai x hp u x sun solaris ہے sun کا اپنا file system ہو سکتا ہے hp u x کا اپنا file system ہو سکتا ہے اب جب file system ڈیفرنٹ ہے ان کا structure علیدہ ہے تو یہ لوگ آپس میں کیسے بات چیت کریں گے for example اگر میرے پاس ایک طرف windows چل رہی ہے windows کا PCA دوسرہ میرے پاس linux کا PCA آپس میں کیسے بات چیت کریں گے کیونکہ دونوں کا file system file format علیدہ ہے تو ان کو ایک دوسرے کی جب ڈسکیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی سمجھنے کے لیے کیا کریں گے یہ ایک علیدہ بات ہے then آپ کے پاس یہ تو تھی operating system کے بعد SAN ابھی بھی میں نے پچھلی last slide میں بات کی تھی last lecture میں storage area network then آپ کے پاس NAS network attached storage ان کے اپنے operating system ہوتے ہیں ان کے اپنے file system ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کہلیں جی network based cloud drive ہوتی ہے flash card ہے آپ کے پاس ان کے پر کون سے file system چلتے ہیں تو ان کو فردر آگے discuss کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا چل گیا جو file system وہ depend کرے گا کس پہ آپ کے operating system پہ یا device کا جو بھی software ہوگا کیونکہ without file system کوئی disk پہ آپ data نہ رکھ سکتے ہیں نہ اسے read کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے جیسے ہوگا یہ سارا کام تو ہم اس کو عام زبان میں file system کہتے ہیں یا computer کی زبان میں بھی file system ہی کہا جاتا ہے next جی اوکے جی ابھی میں نے پیچھے بات کی جی file system base کرے گا operating system پہ تو operating system ہمار پاس میجر لے 3 available ہیں ایک Microsoft کی دنیا ہے ایک لینکس کی دنیا ہے ایک یونکس کی دنیا ہے then sen کی بات ہوگی نیس کی بات ہوگی sen اور نیس کو ابھی چھوڑتے ہیں ہمیں تین پہ رہتے ہیں Microsoft کے بات کریں جی Microsoft میں جو میجر آپ کے پاس جو آپ کا available file systems ہیں جن کے ساتھ آپ کا interaction ہو سکتا ہے جس میں اسے تین یا چار تو ہیں جن کے پاس بالکل نہیں جن کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کا لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہوگا تو Microsoft کا جو پہلا file system تھا جی that is fat file allocation table then اسی میں enhancement ہوئی fat 8 آیا then further enhancement ہوئی fat 12 آیا then further enhancement ہوئی fat 16 آیا اور fat کی جو ہے نا آخری جو last arrays fat file system کی جی fat 32 اور fat 32 کے بعد ہمارے پاس ex fat آیا جسے extended fat بھی کہتے ہیں then ہمارے پاس ntfs آیا اور latest one that has released in with server 22 with windows 10 یا windows 8.1 یا شاید تو آپ کو windows 8 میں بھی مل جائے that is refs resilient file system okay جی اب تھوڑا تھوڑا feature کو ڈیسےز کر لیتا ہوں جیسے آپ کے information کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اب اس کو further جا کے کریں study کرنے کوش کریں یا books کو follow کریں جتنا میں نے لکھا اتنا enough ہے صرف یہ آپ کے understanding کے لیے کہ fat file system کیا ہے اور کون کون سے اس کے version تھے اور کیا کیا اس کی specification تھی یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو understanding ہو کہ file system کے اچھا یہ بھی feature ہوتے ہیں okay جی جب آپ کے پاس fat 12 یا file system آپ کے تھا وہ جی ms dos 3.0 dos disk operating system microsoft کا جو disk operating system 3.0 تھا جس میں mostly آپ کی floppy disk اگر آپ بھی attach ہو جاتی تھیں اس کے ساتھ اس کا maximum جو size تھا ایک partition کا یعنی کہ hard disk کو logically جو آپ نے divide کرنا ہے جیسے میں آپ کو دکھایا کہ میرے پاس 1 tb کے hard drive لگی اور اس کو میں نے چار logical حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو آپ physical ایک hard disk کو operating system کے تھو یا file system کو تھو اگر آپ کے پاس file system fat 12 ہے تو اس میں 16 mb کا ایک volume بنا سکتے تھے ایک logical حصہ بناتا سکتے تھے اور اس میں maximum file کتنے size کی رکھ سکتے تھے 16 mb کی اب دیکھیں آپ کے پاس 200 gb کی ایک ایک file ہوتی ہے تو کیا fat 12 میں تو وہ نہیں آئے گی کسی قسم کے کوئی security نہیں تھی اور کوئی recovery نہیں تھی security سے مراد ہے کہ ابھی تو ہم file پہ restriction لگا دیتے ہیں یہ بندہ کھول سکے یا نہیں کھول سکے acls بنانے لیتے ہیں جیسے access control list جیسے ہم کہتے ہیں تو fat 12 میں یہ چیز possible نہیں تھی then fat 16 آیا with windows 95 maximum partition size کتنا تھا جی 2 gb with sum of os size is 4 gb اچھا کچھ operating sum ایسے تھے جن کے ساتھ یہ 4 gb بھی اس کی maximum partition لے کے جا سکتے تھے لیکن windows 95 میں آپ اس کے maximum partition کا جو size تھا وہ 2 gb کر سکتے تھے اور maximum files on one volume اچھا جی کہیں جی 65536 آپ فائلیں رکھ سکتے تھے اس 2 gb کے volume میں ایک میں یہ کہ آپ کے پاس .txt فائلیں ہوں آپ کے پاس notpad کی اور 65536 اوپر فائلیں میں رکھ سکتے تھے یہ بھی لیکن کے limitation تھی fat 16 کی یہ آپ کو اسے خوبی کہہ لیں آپ سوچیں کہ 16 mb میں آپ کے پاس 16 mb کے ایک partition ہے اس میں آپ کا تین فائلیں ہی ورڈ کی ہیں تو وہ ہی پوری نہیں گائیں گی تو آپ کو پاس fat 16 میں یہ feature ملا کہ آپ اس میں 65536 فائلیں بھی رکھ سکتے تھے اور کتنا فائل کا size کتنا ہو سکتا تھا maximum یہاں پہ تھا جی 16 mb یہاں پہ ہو گیا وہ بڑھ کے 2 gb ٹھیک ہے اب 2 gb کیوں کہا کیوں کہ جی partition کا size 2 gb تھا یہاں ہو سکتا تھا اس سے بڑی ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی security نہیں تھی کوئی recovery نہیں تھی آپ کا ایسا data loss ہو گیا تو گیا recovery possible نہیں تھی اس time تک پھر آئی جی fat 32 یہاں پہ آکے دنیا بت لیجی the file stream that i had used first time in 2004 windows 98 کے ساتھ آیا جی optional available for windows xp یہ بھی میں آپ کو current practical کر کے بھی دکھاؤں گا کیوں available تھا اور اگر آپ یہاں دیکھیں maximum volume partition size اگر آپ کے پاس fat 32 file system ہے اور اس کے ثروح آپ نے کوئی partition بنا نہیں ہے windows 98 میں کہیں یا windows xp میں آپ کہیں تو maximum 32 gb کی آپ فائل بنا سکتے تھے ایک partition یا ایک volume اور کچھ operating systems میں یہ 2tb تک بھی جاتی تھی لیکن windows 98 میں آپ 32 gb سے اوپر partition نہیں بنا سکتے تھے دن آپ کے پاس maximum file size 4 gb یعنی کہ آپ کے پاس 3.96 gb کی کوئی file ہو تو اسے تو آپ رکھ سکتے تھے fat 32 والے file system کی partition میں ورنہ نہیں رکھی جا سکتی تھی security no recovery تھی کچھ level کی تھی لیکن بہت زیادہ available نہیں تھی دن ہمارے پاس ایک file system آیا ex fat جیسے extender fat بھی کہتے ہیں اچھا operating system ہمارے پاس normal microsoft کے 2 قسم کے available ہیں ایک normal operating system جیسے ہم use کرتے ہیں end user computers بھی جیسے ہمارے پاس یہ laptop چل رہا ہے اس پہ میں operating system use کر رہا ہوں windows 10 اس طریقے سے میں نے windows 8 کو use کیا 8.1 کو use کیا 7 کو use کیا 7 کے سروح spec 1 کو use کیا then میں نے windows 98 کو بھی use کیا ایک windows 98 se تھی second edition جیسے ہم کہتے تھے windows 2 term کو لیکن کچھ operating system microsoft نے بنائے ہیں جو ان laptops وغیرہ پہ نہیں چلتے وہ directly install ہوتے ہیں کچھ machines پہ اگر کسی کوئی بندہ textile sector میں کام کرتا ہو تو وہاں پہ mostly آپ کو یا dying میں کام کرتا ہو تو وہاں پہ machineوں کے ساتھ panels لگے ملتے ہیں computer panels laptop کی صورت میں ہوتے ہیں ان کو operating system چل رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ operating system جیسے ہم ان operating system ہم کہتے ہیں embedded operating system جس میں c e windows c e 6.0 windows xp embedded vista sp1 windows 7 یہ operating system ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر limited سے features limited سے مطلب کوئی آپ کو ms office کا کوئی feature نہیں ملے گا کہ اس کے اندر install کر سکیں اور کوئی other applications اس کے built-in applications ہوتے ہیں کچھ applications کے ساتھ install ہوتا ہے اور اس طرح کے operating system کو ہم کہتے ہیں embedded operating system ان کے لئے جو میں پاس ایک file ہے اور اس کا 16 exabyte file ہے size ہے اس کا تو وہ بھی آپ اس میں رکھتے ہیں اور اس میں security تھی لیکن object level پہ for example میں object level کی یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو confliction نہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک file ہے میرے پاس اس کے اوپر میں security لگا دوں تو یہاں پہ security لگ جائے گی اس file کے اوپر لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس folder کے اوپر یہ tpl کا مرے پاس ایک folder اس folder کے اوپر security لگا ہوں جو ان سب fileوں کے لئے available ہو جائے یہ possible نہیں تھا ex fat کے ساتھ آپ کو یہ feature available نہیں تھا اوکے جی next کرتے ہیں move کرتے ہیں next slide کی طرف then fat32 کو میں نے پہلے discuss کر لیا ہے ex fat کو بھی discuss کر لیا ہے then fat32 again آگئی میرے پاس کوئی بات نہیں اوکے جی وہ file system جس نے operating system کی دنیا بدل دی وہ file system جس نے microsoft کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس file system کو discuss کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہونا بھی سے بہت ضروری ہے first time یہ release ہوا جی windows nt 3.1 کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ کوئی میرے خیال میں 1993 کی بات تھی جب یہ پہلی دفعہ release ہوا اسے کہتے تھے new technology file system اس کے اندر جو major بڑا فیچر تھا دو فیچر تھے encryption and security آپ نے object لیول پہ لگانی ہے آپ نے folder لیول پہ لگانی ہے آپ نے disk لیول پہ لگانی ہے everywhere you will have security features اور جب یہ آیا تو یہاں سے شروع ہو گیا domain کا زمانہ جسے ہم windows domain بھی کہتے ہیں domain controller بھی کہتے ہیں domain environment بھی کہتے ہیں اور وہاں پہ پہ آپ کو اکثر اگر آپ کا واسطہ رہا ہو یا نہیں رہا ہوگا تو ہو سکتا ہو جائے اگر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک active directory کا بھی concept ہے اور پھر اس میں group policies لگتی ہیں کہ کافی بے شمار کام ہوتے ہیں آپ نے کسی کی usb کو بلوگ کرنا ہے وہ سارے کے سارے کمالات جو شروع ہوئے وہ ntfs کے شروع ہوئے 1.0 اس کا version آیا جو related with windows nt 3.1 پھر اس کا 1.1 1.0 تو 3.1 کے ساتھ آیا 3.1 1.1 آیا acl account control list کا فیچر اس میں ایڈ کر دیا گیا میں نے پیچھے بات کی تھی کہ جب کچھ technology آ رہی ہوتے اس کے اندر انہیسمنٹ ہو رہی ہوتی اس کو version کہہ لیں یا addition کہہ لیں جیسے windows xp service pack 1 آیا اس کے اندر کچھ چیزیں جو نہیں تھی لیکن service pack 2 کے اندر وہ چیزیں اب کچھ کچھ ایسے software جو ہم انسٹال کرنے کچھ کرتے ہیں وہ service pack 2 کے اندر بھی نہیں ہوتے windows xp لیکن windows xp service pack 3 کے اندر انسٹال ہو جاتے ہیں تو یہ ایک revision history آپ کہہ لیں تو version 1.2 کے اندر released with windows nt 4.0 in 1996 also called ntfs 4.0 یعنی version 1.0 1.2 سے 4.0 بھی کہتے ہیں ntfs 4.0 then 3.0 آیا جی released with windows server 2000 اور اس میں ایک نیا feature آگیا disk quota disk quota آپ کے پاس یہاں پہ میں پھر دکھا رہا دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ سارے practical اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو problem create نہ ہو آپ کو understanding رہے اچھی ساری چیزوں کی یہاں بھی coat آئے جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ disk ہے میرے پاس total 422 جی بی کی لیکن آپ کے گھر میں کوئی اور user ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے جب وہ اس system کو لاؤگ ان کرے اور آپ کے اس system کے اوپر تین سے چار آپ کہتے ہیں کہ جب وہ جو user ہے وہ لاؤگ ان کرے اس کو یہی ڈرائیو صرف 20 جی بی کی نظر آئے تو آپ کیا کریں گے enable quota اور یہاں پہ limit سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے quota انٹریز کر دیں گے کس کے لئے کیا ہے for example میں یہاں پہ add کرنے کچھ کرتا ہوں یہاں پہ باس لائپ ٹاپ یہاں سے میں user select کروں گا اور اس user کو اپلائی کر کے اوکے کر دوں گا جیسے میں اوکے کروں گا دو بندہ دوبارہ جب لاؤگ ان کرے گا سسٹم کو یہ ہارڈیس کو سے جو بھی ہم نے limit سیٹ کی ہوگا for example میں 10 جی بی سیٹ کر دیتا ہوں یہ ہارڈیس کو سے یہ جو ہارڈیس نہیں بلکہ یہ ڈرائیو یا پارٹیشن ایجوکیشن والی اسے 20 جی بی کی نظر آ رہی ہوگی یا جو بھی سائز آپ سیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد انکریپشن انکریپشن کیا ہوتی ہے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو آپ کے پاس یہاں پہ ایک میں فائل بناتا ہوں ٹیکسٹ اس کا نام رکھ دیتا ہوں my third lecture dot txt تو پہلے ہی ہے اوکے اور اس کے اندر میں دیتا ہوں this is my third lecture on oca series basic 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 tools basic tool kit کہہ لیں آپ اسے save کر دیا اب میں اسے اس کو right click کرتا ہوں properties میں جاتا ہوں اور یہاں پہ کہیں جا کے advance میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو encrypt کر دیتا ہوں اوکے اوکے انکریپشن ہوئی دیکھتے ہیں کھول کے دیکھتا ہوں انکریپشن ہو گئی اس پہ apply میری یہاں پہ ایک چیز آ رہی جا ownership کی file ownership کس کی ہے جی personal sorry اوکے دوبارہ apply کرتا ہوں یہ اس کے اوپر انکریپشن اوکے apply انڈ اوکے اس file کو کوئی میرے علاوہ کھولنے کی کوشش کرے گا تو اسے یہ text نظر نہیں آئے گا اس کا یہ تعلق لگ گیا اس پہ اس file کو نہ میں کہیں اور پہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں for example ابھی میرے پاس ایسا کیا scenario ہے کہ میں اس کو ایسے کھولنے کی کوشش کروں اوکے جی for this time میرے پاس یہ نہیں نہیں میرے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ میں یہ test کر سکتا ہوں آپ کے لئے and that جگہ is this here یہ تو میں نے آپ کے لئے ایک چیز رکھی ہوئی تھی یہاں پہ چلنج میں آپ رکھتا ہوں اسے اگر paste ہو گئی تو یہاں پہ encryption میرے پاس نہیں apply نہیں ہوئی اوکے جی میں اسے چھوڑتا ہوں برحال جو feature یہ ہے یہ میں کسی next lecture میں آپ کو بتا دوں گا کہ جب اس file کو کوئی اور user جو اس کا owner نہیں ہوگا اسے کھول کے دیکھے گا تو یہاں پہ کچھ اور ہی چیزیں نظر آ جائیں گی encryption مطلب کا مطلب یہ ہے اس کو میں read only کر دوں یا advance میں جا کے details میں جاؤں تو مجھے کیا نظر آئے گا جی اس نے اصل میں جائے نا میرا وہ add کیا ہوا ہے تو مجھے issue ہو رہا ہے اور security میں جا کے detail میں اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے برحال یہ encrypted ہوگی جیسے کوئی اور بندہ کھولنے کوش کر رہے گا اس کا owner نہیں ہے تو اس کے پاس یہ فائل نہیں کھلے گا اس میں کچھ اور ہی کھل جائے گا نیکسٹ موو کرتے ہیں جی ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اس کے علاوہ کیا فیچر آیا جی 3.1 میں released with windows xp in 1996 also called antiface 5.1 ٹھیک ہے جی security file compression encryption large volume size large file size reliable for higher end systems recovery and performance ساری چیز ہیں جی maximum volume size 16 exabyte کا آپ ایک partition بنا سکتے ہیں اس کے اندر using ntfs اس کے بعد ntfs کے فیچر کیا تھے یہ دوبارہ میں نے وہی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اسے چھوڑتے ہیں refs resilient file system introduced with windows server 2012 and windows 10 اوکے جی اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو اگر کسی کو پتا نہ ہو تو آج پتا چل جائے گا اس سے یہاں پہ اگر میں اپنے اس ڈرائیو کو format کرنے کی کوشش کروں اس کو پر right click کروں اور اسے کروں format تو میرے پاس format کے کرتے ہوئے میرے پاس دو available ہیں refs بھی available اور ntfs بھی available اگر میں refs کے طرح اسے format کر دوں گا تو میرے پاس refs والے سارے فیچئر available ہو جائیں گے جو میرے پاس ابھی ntfs کے available ہیں اوکے جی اس کو سمجھا گی ہوگی یہاں پہ لکھا ہوئے جی refs is not replacement of ntfs disk repair functionality is built into the file system ہوتا کیا تھا کہ sometime کیا ہوتا ہے آپ کے system چل رہا چاہنا glide گئی پھر system چلایا پھر light گئی پھر system چلایا پھر light گئی اور جب fourth time آپ نے system کو restart کیا تو ہوا کیا کہ اس نے auto checking کرنا شروع کر دی جس میں اکثر لگا تھا operating system is going to check disk for errors please wait اور اس میں recommended یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو cancel نہ کیجئے کا چلنے دیجئے گا لیکن آپ کے پاس cancel کرنے کی option ہوتا ہے ایک shadow copy کا بھی ایک feature ہے جی shadow copy کا کیا feature ہوتا یہ بات یہ بھی discuss کرنے والی بات ہے ویسے میں کر لیتا ہوں shadow copy کا feature یہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک آرہا ہوگا restore in previous version ٹھیک ہے جی چلیں جی میں آپ کو اپنے file server کو اگر میں access کروں یہاں پہ file server کو access کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر میرے پاس access ہو جاتا ہے تو if i am available on my network then یہاں سے میں ایک چیز access کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے network accuracy ڈال دیا 0.1 this is my file server اور اس میں میں جانا کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایک چینہ اس کو use کرتا ہوں یہاں پہ میں restore in previous version کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس file کے previous version available ہو جائیں گے for example یہ file ہے جی ربی اس کا میرے پاس 7 بج کے کا بھی backup ہے اور میرے پاس 12 بجے کا بھی backup ہے اگر کوئی بندہ اس میں سے کوئی file delete کر دے تو اس سے file نہیں ملے گی لیکن وہ file as it is یہاں سے restore کر سکتا ہوں یہ جی آپ کا یہ اس کا shadow copy کا ایک option available ہوا جو ntfs میں available ہوا okay move کرتے ہیں next اور یہاں پہ لکھا ہے یہ ایک yota byte disk کو بھی handle کر سکتی ہے refs cannot boot the operating system اچھا جی اگر آپ نے operating system install کرنا ہو using refs file stream through تو ابھی تک بھی server 2016 پہ اگر آپ install کریں گے تو وہ c drive create کرتا ہے that is ntfs refs is best for hyper v بڑے storage systems کے لئے آپ کے لئے آپ کہتے ہیں کہ میں نے hyper v ورچل machine بنانی ہے ورچل machines کے اگر آپ ڈی یا ای رکھ دیتے ہیں یا کوئی ایسی disk رکھ دیتے ہیں جہاں پہ وہ data store بنے گا ورچل machines کا تو recommendation یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو refs کیونکہ اس میں ہارڈ ڈسک کو manage کرنے کی utilities بہت ہیں یا اس کے features بہت ہیں اس میں یہاں پہ جو windows کی بات ختم ہوگی windows میں ابھی تک جو آج کی data تک جو آپ کو file system ملیں گے that is fat anti-fs ex fat then آپ کو refs move کرتے ہیں جی تھوڑی سی بات کرتے ہیں linux کے file system linux based file system میں exe2 ہے exe3 ہے exe4 ہے xfs ہے btrfs ہے discus کرتے ہیں چاروں کو تھوڑا تھوڑا discuss کریں گے بہت زیادہ نہیں exe2 is equal to stands for second extended file system کس نے introduce کیا یہ under gpl license gpl کا مطلب ہوتا ہے gnu ایک word سنیں گے آپ gnu کا مطلب ہوتا ہے gnu is not unix 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 paid یعنی کہ اگر آپ نے unix کا operating انسٹال کرنا ہے تو وہ آپ کو free نہیں available ہوگا وہ paid ہے اس کے ساری utilities paid ہیں اور linux کا یہ ہے linux آپ کے پاس open source یا freely available استعمال کیلئے اگر open source نہیں تو آپ اسے free استعمال کر سکتے ہیں جو linux جس license کے through اس کا code لکھا گیا ہے اسے کہتے ہیں gpl جنرل پبلک لائسنس بھی اسے لوگ بولتے ہیں جنرل پبلک لائسنس بھی اسے لوگ بولتے ہیں تو جی پیل لائسنس کے through ریمی کارڈ صاحب نے اسے 1993 میں develop کیا اور this was developed to overcome the limitation of original ext file system یعنی کہ extended جو فائل سسٹم تھا اس میں مسئلہ مسائل تھے ان کو ختم کرنے کے لئے ریمی کارڈ نے یہ جو فائل سسٹم تھا ext2 لکھا اوورال ext2 فائل سسٹم size can be from 2tb to 32tb کی یہ جناب ایک partition بنا سکتے ہیں سوچیں کہ کہاں وہ fat والی 16mb اور کہاں یہ کتنی بڑی فائل جائے تو لینکس کے فیچر دیکھیں جی آپ کو کہاں سے کہاں ملتے ہیں اور اگر یہی unix کا کوئی فائل سسٹم ہوگا تو شاید وہ اس سے ڈبل ٹپل سائز کا ہو جائے then maximum individual فائل سائز can be up to 16 to 2tb ایک 2tb کی فائل بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں ext3 third extended file system 2001 میں introduced ہوا جی stephan 2d بندے نے اسے introduced کیا یا اس نے اسے بنایا the main benefit of ext3 is that it allows journal journaling journaling has a dedicated area in the file system where all the changes are tracked یعنی کہ کہ ایسے رہی ہے جہاں پہ آپ جو جو فائل کے اندر چینجز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا log وہاں پہ بن رہا ہوتا ہے اور وہاں سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ کیا کیا سسٹم ہوا when the system crashes the possibility of file system corruption is less because of journaling journaling کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ایسی location ہے ہارڈ ڈسک میں یا فائل سسٹم کوئی ایسی location اپنے بات سیو کر لیتا ہے جہاں آپ کے سسٹم میں جو بھی چینجز ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ سیو ہو رہی ہوتی ہیں اور جب آپ کو system crash کرتا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہاں سے recovery point کے طور پہ یا آپ کہلیں کہ کوئی tracking point کے طور پہ وہاں سے restore کر لیتا ہے operating system ext4 stands for fourth extended file system it was introduced in 2008 maximum individual file size can be from 16 GB to 16 TB most stable file system as compared to other like xfs and btrfs ٹھیک ہے جی understanding ہو گئی آپ کی تو آپ کو linux میں جو file systems available ملیں گے اگر آپ sentos use کر رہے ہیں آپ red hat enterprise linux use کر رہے ہیں آپ fedora use کر رہے ہیں آپ oracle linux use کر رہے ہیں ext2 ext3 ext4 ملے گا آپ کو file system تو اگر آپ کو installation کرنی پڑے تو میں یہ recommend کروں گا ext4 use کر رہے ہیں till version 6.0 یا 6 update 9 اوکی جی next move کرتے ہیں xfs high performance 64 bit journaling file system created by silicon graphics in 1993 as of june 2014 xfs is supported by most linux distribution جب linux distribution کی بات کر رہی ہے تو اگین میں نے آپ سے بات کی کہ وہی 1200 جو مختلف distribution ہیں جیسے sentos ہے fedora ubuntu ہے suzi اس طرح کی بے شمار اور other distributions ہیں وہ اس xfs file system کو سپورٹ کرتی ہیں some of which use it as a defiled file system جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے windows xp install کرنی ہونا تو آپ کو وہاں پہ choice ملتی ہے کہ آپ نے fat32 کو file system کو use کرنا ہے یا fat یا antifes کو use کرنا ہے جبکہ کچھ operating system ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کے پاس choice available لیکن windows 7 کریں ونڈوز ویسے انسٹال کریں تو آپ کے پاس کوئی choice نہیں ہوتی operating system install ہی antifes کے اوپر ہوگا ٹھیک لیکن اگر کوئی fat32 کی ایسے partition ہے جو آپ کی system میں available ہے جسے ہماری usb drives ہوتی ہیں اس میں fat32 کے اگر کوئی usb ڈرائیو ہو آپ کے پاس تو operating system اسے ریڈ کر لیتے ہیں اوکے جی تو بائی ڈیفالٹ کچھ operating system نے اس کو اپنے یعنی کہ installation ہی fat اس کے xfs کے through ہوگی یہ ہے جس کا مطلب بائی ڈیفالٹ کا xfs file system has designed to deal with high file volumes and large file more efficiently centos oracle linux 7 red hat enterprise linux 7 use xfs by default ڈیفالٹ یہ سمجھ آگی آپ کو کچھ میں نے یہاں پر بھی بات لکھا ہوا ہے xfs is supported by most linux distribution اور اس میں کچھ ڈیسٹیبیشن اسے by default لیکن جو بھی ڈیسٹیبیشن use بائی ڈیفالٹ وہ up to 7 یعنی کہ ورشن 7 کی بات کر رہا ہوں 6.9 تک بائی ڈیفالٹ وہ ext4 ڈیسٹیبیشن یعنی 4 1 یوز کرنے ہیں آپ اور ایک لینکس کی یا ریڈ ہیٹ انٹرپائز لینکس کی یا سینٹ او ایس کی تو آپ اس میں ای ایکس ٹی فور کو یوز کریں کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان فیچرز کی ضرورت ہی نہ پڑے جو ایکس ایف ایس میں ہیں ابھی افیلیبل دینے جی بی ٹی آر ایف ایس بی ٹی آر ایف ایس فائل سسٹم اس بیسٹ آن ایک کوپی آن رائٹ کاؤ بی ٹری اوکی جی اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے اس کے کوئی بات ہی نہیں کریں گے اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ جو فائل سسٹم میں انٹروڈیوشت ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر بے شمار بگز ہیں بے شمار بگز ابھی اس کو انہینس ہوتے ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہوتے ہیں ابھی کوئی پانچ چھ سال یا آٹھ سال لگ جائیں گے اوپریٹنگ سٹم میں آویلیبل ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے پارٹیشن کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کو یوز کر لیں آپ ایکس ایف ایس کو یوز کر لیں یا جو آپ کا ایکس ٹی فور کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایکس ٹری ٹوان ورڈ آپ کے پاس یہ سارے آویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ نیچے میں نے لکھا بھی ہے so're if we are using linux 6.0 to 6.4 then go for ext4 and if we want to install and manage oracle linux oracle 11g using linux then we should select linux 6 that may be rhel or oracle linux etc یعنی oracle 11g ko manage کرنا ہے تو oracle itself یہ ریکمنڈ کرتا ہے اگر آپ oracle 11 جی انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو linux 7 پہ 6 پہ انسٹال کریں جو oracle 11 database 12 سی ہے اس کے لئے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ 7 کو یوز کریں then jی oracle کا اپنا فائل سسٹم بھی ہے جسے ہم ASM کہتے ہیں automatic storage management is an integrated high performance file system and disk manager ASM based on the principle that the database should manage storage instead of requiring an administrator to do it it's first introduced with oracle 10g release 1 ASM provide the following menu with stripping, mirroring, online storage reconfiguration and dynamic rebalancing managed file creation and deletion یہ اس کے چند ایک features ہیں جی اچھا اس کو میں نے کیوں لکھا یہاں پہ اصل میں یہ operating system کا فیچر نہیں ہے یہ database کا فیچر ہے یعنی کہ oracle database نے اپنا ہی file system introduce کر دیا ہے تو جب آپ database کی installation کریں گے database کی installation کے دوران آپ سے وہ پوچھے گا کیا آپ نے ASM file system کو use کرنا ہے یا آپ نے operating system والے file system کو use کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ چوہیسا آپ پہ depend کرے گی آج آپ چونکہ file system کا آپ کو پتہ چل گیا ہے تو i hope's ہو کہ آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو گیا اگر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنا ضروری ہے file system کو understand کرنا اب آپ interface use کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا features مجھے بھی مل جائیں گے اور اگر آپ fed file system کو use کریں تو دینا آپ کو پتہ ہوگا آپ ext2 کو use کریں 3 کو use کریں 4 کو use کریں xfs کو use کریں آپ btrfs کو use کریں آپ اوریکل کے اپنے managed file system جو asm ہے اس کو use کریں تو at least آپ کو how now ہو جائے گی یا ہو گئی ہے نہیں ہوئی تو دوبارہ سن لیں جی یہاں پہ ایک دو چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکل کرنی تھی اوکے جی یہاں پہ میں نے ایک دو virtual machineیں بنائی ہیں جس آپ کی understanding کے لیے اس میں ہے ایک windows xp میں نے آپ سے بات کی تھی آپ 33 gb سے اوپر پارٹیشن کریٹ نہیں کر سکتے فیٹ 32 کی رائٹ کلک کریں format یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس file system make it available کیوں available کیوں کہ 32.1 gb جبکہ میں نے آپ سے بات کیتے 32 gb آپ maximum partition بنا سکتے ہیں using فیٹ 32 file system تو ہم تو 32.1 gb میں روپہ سفیس available ہیں تو آپ اس partition کو فیٹ 32 format نہیں کر سکتے یہاں تک تو بات آگی سمجھے آپ کو ok جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو disk checking یہاں پہ ایک feature دیا ہوئے tools میں check now یہ file system کا feature ہے اب اس میں defragmentation کیا ہوتی اس کو discuss کر لیتے ہیں اس کے بعد volume f اس کا size 19.9 gb اور ابھی اس کا file system کون تھا اس کا file system کھل جائے گی لیکن اگر میں اس کی properties اس کو format میں جاؤں اور file system میں چیز کروں تو میرے پاس fat32 بھی available ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو quick format کرتا ہوں اور آپ بس demonstration دینی ایک چھوٹی سی تاکہ آپ کے standing ہو جائے اور اگر standing ہو جائی تو بہت اچھا نہیں ہوتی تو پھر بہت اچھا یہ تو آپ اوکے جی اس نے غصے میں آگے ٹن ٹن کر دیا یہا پہ ایک میں file رکھتا ہوں اور اس file پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس security کا tab نہیں آیا ٹھیک ہے جی کیوں نہیں آیا کیونکہ fat32 file system security کو security feature کو sporty نہیں کرتا اب یہ میرے پاس ntfs یہاں پہ دیکھ لیں جی اس کو کھولتے ہیں یہ کہتا format کرو میں format using ntfs کر دیتا ہوں اور اس میں quick format اور simple format میں ایک فرق ہوتا ہے یہاں پہ میں ایک file رکھتا ہوں اور file کو پر جاتا ہوں right click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ کیا ہوا ایسا کیوں ہوا کہ میرے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹا folder option ہوتا ہے and use simple file sharing کہیں ایک آجائے گا آپ کے پاس اور ہم right click کوش کرتے تو security آگیا میرے پاس ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں آرہا تھا یہ کی وجہ تھی برحال آگیا ہے تو آپ فیٹ file system میں security نہیں ملتی جب ntfs میں ملتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کوئی ایسی file دیکھتا ہوں جو میرے ورنہ میں یہ چک کر دیکھنا تھا کہ اگر میں اس میں بڑی file رکھنے کوش کرتا ہوں یہاں پہ ایک اور چیز میرے اچانک کے ذہن میں آگی بتا دوں آپ کو یہاں پہ کمپریس ڈرائیو to save disk space اگر میں اس option کو بھی چک کر دوں normally سے چک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ disk about load ڈالتی لیکن اگر option کو چک کر دوں تو یہ بھی antifes کا ایک feature تھا feature head تھا نہیں بلکہ ہے تو کیا ہوگا اس میں میری normal size کے اگر میں ایک mp3 گانا رکھا ہے جس size 6 mb جب میں اس میں paste کروں گا تو automatic size 5 mb ہو جائے کیوں ہو جائے گا کیونکہ اس file کو compress کر رکھے گا جیسے آپ کہنا کہ کپڑے اگر کھلے پڑے ہوں تو وہ بہت بکھری بکھری لگ رہے ہوتے بہت زیادہ جگہ لے رہے ہوتے لیکن وہ ہی کپڑوں کا اگر آپ اس طرح کر دیں تو compress ہو جاتے وہ تھوڑے جگہ میں آ جاتے ہیں تو یہ فیچر ہے جیسے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ allow indexing service to index this disk for fast searching یہ indexing کے ایک فیچر ہے جس بندے نے پروگرامی نہیں نہ پڑی اس کو تو یہ بات سمجھ آئے جیسے پڑی ویسٹا ٹو آن وڈ جیتنے بھی میکروسوٹ کے اپریٹنگ اسٹر میں جا اس کو enable کرنا ہوتا ہے کہا سے کرنا ہوتا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں اپنے اس کو کھولتا ہوں میں اپنے لیپ ٹوپ کے اور یہاں پہ کہیں index لکھا ہوگا اگر کہیں پہ ہے تو میں سرویس ہوتی ہے اور index میں کیا کرتے ہم index یہ index option ہے اگر index کو on کریں index کو on کریں تو ہم نے جانا ہے advance میں اور advance میں جا کے ہم نے چیک کر دینا ہے میں یہ encryption نہیں کر رہا یہاں پہ برحال یہ index ساری چیزیں آرڈیو کے میرے index سرچ ہوجائے جلدی جلدی یہ بائی ڈیفال انڈیکس کی ہو یا میں نے کچھ نہیں کیا چیک نہیں کیا اس کون کرنا ہوتا ہے بائی ڈیفال نہیں ہوتی windows start to onward اوکے جی اگر اکارڈنگ to slide پہ جائے جی یہاں پہ ایک آخری جیسے میں میں نے بات کی اوریکل کا اوریکل ڈیٹا سسٹم ہے that is asm اور آپ کا بڑا واسطہ رہے گا اس کے ساتھ جس کو اسے نہیں کرنا آئے گا وہ جائے جی کہاں جائے وہ دوبارہ سکھے اسے ضرور سکھے اس کی بڑی ضرورت ہے آپ کو جسے اوریکل میں رہنا ہے اس کے لئے آنا بہت ضروری فائل سسٹم کو ذکر بھی اس لئے کیا تھا آپ کو کم از کم یہ پتا چل جائے کہ فائل سسٹم ہوتا کیا اگر اور میں آئے تو کیوں ہے سوچیں کہ ایک فائل سسٹم اور پھر ایک اور فائل سسٹم چیزیں کیسے بنتی ہیں یہاں پہ سمجھنے کوشش کریں سوری یہ تو فارمیٹ دے پارٹیشن یوزنگ نٹی ایس فائل سسٹم کیک اور فارمیٹ دے پارٹیشن یوزنگ فائل سسٹم کیک دن فارمیٹ دے پارٹیشن یوزنگ نٹی ایس فائل سسٹم اور آگے کچھ نہیں لگا اس کا مطلب ہے سلو ٹھیک ہے اکثر ایک سنا ہوگا کہ میرے بیڈ سیکٹرز آگئے ہارڈ ڈیس میں ٹھیک اب پھر ہارڈ دیس جب آپ مارکٹ لے جاتے ہیں تو آگے اسے کہنا ملتا ہے اگر آپ لوجیکل بیڈ سیکٹر ہیں تو ریموو ہو جائیں گے اگر فیزیکل بیڈ سیکٹر نے تو پھر نہیں ہوں گے فیزیکل بیڈ سیکٹرز ان کو فائل سسٹم چیکنگ کی طرح فیکس کر لیتے ہیں تو جب ہم سلو فارمیٹنگ کرتے ہیں ہارڈ ڈس کی تو فائل سسٹم کیا کرتا ان کو ریکریئیٹ کرتا یا ری جنرنیٹ کرتا اگر ہم نٹی ایف 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 کریں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیکٹرز ہوتا ہے لوجیکل بنے ہوتے وہ ایز رہتے ہیں ان کو ڈیٹا ریپلیس ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے سلو فارمیٹنگ کر دی تو آپ کا ڈیٹا ریکاور نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ریکاوری کی بات پہلے کر چکا ہوں اس لئے دیٹیل بات میں دکھانا تھا بس آپ کئی ایک اور چیز بھی آپ دکھانی تھی وہ بھی میرے پاس یہ پہ آویلیبل ہوگی ونڈوز نائنٹی ایٹ بہت دن ہو گئے آج میں نے تقریبا کو اس کو جب سے میں اپنا سٹارٹ کیا ہے س س لے آج تک آج سیون کے بات میں سورت دیکھ آج آپ کے لئے دکھانے کا مقصد کیا تھا آپ اس کو right click کریں اور start کریں اس کو format کرنا دی ہے جو format میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں D کو right click کیا format کیا اور جب میں نے format کیا تو یہاں پہ مجھے کچھ بھی شوہر نہیں ہو رہا نہ فائل سیسٹم شوہر بائی ڈیفار جو کرتا یہ فائل سیسٹم کو سپورٹ کرتی ہے وینڈوز 98 اس میں فائل 16 کے کوئی option available لیکن اگر کوئی ایسی disk جس فائل 16 کے تھو کوئی partition format ہوئی تھی تو اس کو read کر لیتا ہے لیکن اس کو format نہیں کرے 98 اس کو آکر وینڈوز 95 میں جا format کرنا پڑے گا یہ تھی وینڈوز 98 کی صورت آپ نے کافی دنوں کے بعد آپ نے دیکھ لی ہوگئے کرسے نہیں دیکھی تو فرس ٹائم دیکھ لے اس کو دوبارہ میں تھوڑا سور دکھا دیتا پاس آرہی ہوتی تھی تب ہم اس کیسے یوز کرتے تھے اس کے بعد وینڈوز ایکس بھی آگی پھر ہم اس بھول گئے پینٹی ایم ون ٹو ٹھ جو سیریز کے کمپیٹر تھے تین چار جبی میں آ جاتی تب ہارڈ ڈسک سائز ماشاءاللہ دو تین تین جبی دیسک فائل سیسٹم پھر نیٹرک فائل سیسٹم کے ہوتے ہی انکو بھی ڈسک کرتے نیٹرک فائل سیسٹم is a distributed فائل سیسٹم protocol originally developed by sun micro systems in 1984 allowing a user on a client computer to access files over a computer network much like local storage is accessed NFS like many other protocols builds on the open network computing remote procedure call جیسے ہم RPC کہتے ہیں remote procedure call ONC open network computing the NFS is an open standard defined in request for comments allowing anyone to implement the protocol یعنی ki اس standard کو use کرتے ہو کوئی بھی protocol implement کر سکتا ہے NFS version 2 آیا NFS version 3 آیا NFS version 4 آیا NFS SMB server message block آپ کو اکثر سامبا کا نام سنا ہوگا SMB کو use کرتا ہے SMB 2 آیا SMB 3 آیا SMB 4 آیا اگر Microsoft Active Director کی بات کریں تو Samba 4 آپ کو فیچر دیتا ہے in linux linux میں کسی نے اگر کوئی اپنی Active Director کی طرح سرور بیلد کرنا ہو تو Samba 4 کو use کریں full آپ سارے فیچر مل جائیں گے group policies مل جائیں گے سب کچھ مل تا آپ کو بس کوئی کرنے والا ہو it is a file system sharing protocol that was invented by IBM and has been around since mid 80s it was designed to allow computers to read and write files to a remote host over local area network direction on the remote host made available via SMB share called shares یہاں پہ ایک مجھے کی بات ہے آپ کے پاس linux system ہے میں یہ پتہ نہیں چلا time کتنا ہو گئے لیکچر کو پھر کبھی اسے discuss کریں گے اگر آپ کے پاس linux کے machine ہے اس کو آپ نے access کرنا ہے جیسے میں یہاں یوزرنیم پاسورڈ مانگ رہا یہ easily access ہو جائے گا یوزرنیم password دینا اور اس نے access ہو جائے لیکن اگر یہی کام میں لینکس میں کرنا ہو تو ایسے access نہیں ہوگی لینکس کو access کرنے کے لئے ہمیں Samba server install کرنا ہوتا اور پھر ایک folder share کرنا جیسے shares کہتے ہیں جیسے Samba share کہتے ہیں اور then ہم windows machines access کر سکتے ہیں یعنی Samba as a medium کام کرتا ہے between windows computers and linux computers then microsoft نے ایک file system introduce کیا common internet file sharing developed by microsoft this common internet file sharing cifs protocol is a dialect of smb dialect اس کہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں جو smb use کر رہے نا وہ ہی زبان cifs use کر نہیں تو Samba کہیں یا dialect کہیں ایک ہی بات ہے کہ جناب cifs امی ہے یا وہ mother مادری زبان ہے smb کی یعنی کہ یہ microsoft نے تو بنایا ہے لیکن کام وہی ہے جو smb کا تھا smb use ہوتا ہے linux میں cifs use ونڈوز میں مل جائے گا اور آپ یہ پہ کو ایک نئی چیز پتا چلے گئی remote procedure call جب windows میں rpc service بند ہوتی ہے تو پھر آپ network communicate نہیں کر سکتے تو اس پہ communicate کرنے کے لئے آپ rpc service on کرنا ضروری ہوتا ہے اوکے جی میرے خیال میں آج کے لئے اتنا ہی اس کے علاوہ اب next lecture میں تھوڑی سی چیز ڈیس کرنی اور پھر ہم اور installation کے طرف move کر جائیں گے تو آج کے لئے یہ جی سلائیڈ کے end پہ پہنچ تھے اور thanks i hope کہ آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اور اللہ حافظ tata bye bye اپنی اللہ حافظ